مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جھولنا سیکھئے مطلب کے بغیر جندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر اور مسکرانا سیکھئے سیلفی کے بغیر اور پربو پر وشواہ سرکھئے کسی سنکہ کے بغیر نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت آپ کے اپنے چینل میں اور ماسک راسیفل فروری دو جا تی بیس کے اس وشیش اپیسوڈ یہ اپیسوڈ تلہ راسی کے لیے ہے اور یہ راسیفل آپ کی راسی نام راسی ادھات مون سائن پر آدھاری تھے ہر ماسک راسیفل کے وشیش اپیسوڈ میں بہت سارے سیکٹرز پر وشیشن کرتے ہیں اور اس بار بھی وہی کریں گے سب سے پہلے آپ کی انکم اور انویسمنٹ پر پھر آپ کے پریورک سکھ پر سکسہ اور سنتان سکھ پر آپ کا سفاستے اور شتروں کے بارے میں دمپد سکھ گرس سکھ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کی کوئی گہری فرینڈسپ چل رہی ہے اور پھر وشتاہ سے وشیشن کریں گے آپ کے جوب پروپرشن کیریٹ یا بزنس کے بارے میں اور انت میں میں آپ کو بتلاوں گا اس راسی پھل کے وہ اپائے جس سے اس راسی پھل کو اپنے لئے انکل بنائے جا سکے یا اور زیادہ لابدائق بنائے جا سکے تو آئیے اب آرام کرتے ہیں آپ طولہ راسی کے لئے ماسک راسی پھل فروری دو جاتے بیس اور سب سے پہلے میں آپ کو بتلا رہا ہوں آپ کی انکم اور انویسمنٹ کے بارے میں جہاں تک انکم کا گین کا پرسن ہے راسی سے 11 تا اس سے لابباؤ سے اس کا وچار کیا جاتا ہے لابباؤ کے عدی پتی سوریہ ہیں جو اس سمیں کینجر میں ویراج مانے اور لابباؤ پر شنی راہو اور منگل ان تینوں کی جستی ہے تو ایسی استطیق میں جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کو کچھ پریسر کے ساتھ میں کام کرنا ہوگا یہاں پر اپنی انکم بڑھانے کے لئے اپنے یعش کو بڑھانے کے لئے یا کمفرٹیبل سیچوشن کے لئے آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنا پڑے گا ہاتھ پیر زیادہ ماننے پڑے گے اور سنتوستی سائد کم ملے گی لیکن جو لوگ IT سیکٹر کے ہیں جو لوگ MNC میں کام کر رہے ہیں یا ایبراڈ سے سمجھے کوئی کام کر رہے ہیں یا ایبراڈ میں ریکر کے کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے استطیاں یہاں پر بیٹر بنی ہوئی ہے تو آنے والے سمجھے میں تیرہ فروری کے بعد میں کچھ آپ کو راحت ملے گی لیکن آپ میں سے جو لوگ فیشن اور کاسمیٹک سے سمجھے کام کاج کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ایوینٹ اور انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے ہیں سو بزنس سے سمجھے کام کاج کرتے ہیں یا فلم لینڈ ہے ٹی وی سے سمجھے سیکٹر میں ہیں تو آپ لوگوں کے لئے استطیاں بہت بہترین ہے اور یہاں بھی اس سمجھے سادیوں کا سیزن ہے اس لئے ایوینٹ والے یا ٹینٹ آوس والے فلاور ڈیکو رشن والے ڈیزے والے یا وہ لوگ جو بیوٹیشن ہیں یا بیوٹی پاللس سے سمجھے سرویسز دیتے ہیں ان لوگوں کا کام کاج تو بہت اچھا چلے گا تو آپ لوگوں کے لئے یہ سمیں بہت اچھے ڈنگ سے کام کاج کرنے کا بھی ہے اور آپ کی انکم بھی بہت اچھے ڈنگ سے جنریٹ ہونے والی ہے سنتوستی سے ادھک آپ کما سکتے ہیں لیکن اس کے لئے محنت بھی کرنے پڑے گی اور زیادہ محنت کرنے پڑے گی آپ میں سے جو لوگ اناچ کا کام کرتے ہیں گولڈ کا کام کرتے ہیں یا جیمس انجویلری کا کام کاج کرتے ہیں ان کے لئے بھی استطیاں سکھد ہیں اور تیرہ فروری کے بعد میں استطیاں اور زیادہ سکھد ہیں جو لوگ انفرسٹکچر میں کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو کنسکشن کا کام کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں آپ کو ساوڈان رہنا چاہیے آپ کے لئے استطیاں سکھد نہیں ہیں آپ کے کام کاج میں ارچنیں زیادہ آئیں گی اور یا پھر آپ کا پیسہ فرس سکتا ہے یہ بھی دیان رکھنا پڑے گا جو لوگ میٹل میڈیسین یا کیمیکل سے سمجھد کام کاج کرتے ہیں ان کو یہاں پر نو پروفیٹ نو لوس والے استطیاں آ سکتی آتا ہے آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنا پڑے گا تب جا کر کہ آپ اپنے جو انکم میں پروفیٹ میں کچھ مارجن دیکھ پائیں گے تو ایسی استطیاں میں یہاں پر سنگرس کا سامنا جرور کرنا پڑے گا لیکن سنگرس کا عرص یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لئے رہے گا یہ ایک temporary situation ہے اس لئے آپ آرام سے اس situation کو پار کرنے والے ہیں آئیے اب بات کریں آپ کے investment کی second house سے آپ کی راسی سے second house سے اس پر وچار کیا جاتا ہے second house کے lord ہے mangal جن کی واپس second house پر دستی ہے برس پتی کی یہاں پر سبح دستی ہے اور سنی کی بھی دستی ہے اور سنی کو اس تھائی سمپتی کا سوامی یا اس کا کارک بھی مانا جاتا ہے اور mangal کو تو جمین جادت کا کارک مانا ہی جاتا ہے تو ایسی استطی میں یہ سمیکال فیزیکل انویسمنٹ کے لئے بہت اچھا ہے جو لوگ کھیتی کی جمین خریدنا چاہتے ہیں کوئی کھیت خریدنا چاہتے ہیں کھلیان خریدنا چاہتے ہیں مکان خریدنا چاہتے ہیں جمین خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ استطیاں سکھد ہیں اور ساتھ ایسا جن لوگوں کو کوئی بٹوارے میں جو کوئی بھی جمین یا سمپتی مل جاتی آپ تلال آسیے والوں کو تو وہ جیادہ بیٹر ہے اس میں نانکر کرنے کی جگہ ہے پہلے اس کو لے لیجئے اس کے پیپر لے لیجئے اپنا کبجہ جمع لیجئے اس کے بعد میں دوسری لڑے لڑ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کم ملیے لیکن جو مل رہا ہے سب سے بہلے وہ لے لیجئے جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے انویسمنٹ کے معاملے میں فروری دو جاتے بھی آپ کے لیے جیادہ سہیے تو انویسمنٹ سے بھی آپ انکم کما سکتے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ کموڈیٹی کے تھرور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پیلی دال میں یا کروڈ آئل میں سٹیل میں سیمنٹ میں یا کوپر میں انویسمنٹ کرنا سب رہے گا لال دال میں مسور کی دال میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہ سامان کو آپ سٹوک کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جانکاری کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں اور جو لوگ اسکرپٹ کے تھرور شیئر مارکٹ کے تھرور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو فائننس کمپنیوں میں یا فائننسل کنسلٹینسی والی کمپنیوں میں مارکٹنگ والی کمپنیوں میں میٹلز میڈیسین یا کیمیکل سے سممدھید کو اچھے اسکرپ میں بھی جائے یہ ریل اسٹیٹ سے سممدھید کو اچھے اسکرپٹ میں بھی جائے الیکٹیکل گوڑ سے سممدھید اسکرپٹ میں بھی جاتی ہے تو اس میں انویسمنٹ کرنا بہت زیادہ شاندہ رہے گا لابدائک رہے گا اور کیونکہ آپ کو سنی کا ڈھائیا سماپت ہو چکا ہے اس لئے اب آپ کو رہت کی استطیع ہے اس لئے آپ محنت کے ساتھ میں کام کریں گے تو آپ کو کافی کچھ استطیعوں میں صدار نجر آئے گا آئیے اب بات کریں آپ کے پریوار کی سکتی راسی سے فورتاو سے سکھ بھاو سے اس کا وچار کیا جاتا ہے اور اس بھاو کا ادیپتی یہ کینجر کا ادیپتی ہوگر کہ ترکون میں استطیع ہے یہ راجیوں کے استطیع مانی جاتی ہے تو یہاں پر شنی جب اپنی مول ترکون راسی میں ہے تو ایسی استطیع میں شنی کا ڈھائیا اڑ جانے سے اب آپ کو پریوار ایک سکھ میں راحت ملے گی ویروض آپ کا آپ کم ہوگا اور دیرے دیرے استطیع سامانے ہونے لگے گی دیماغ سے کام لیں گے تو آپ سمسیاں کا سمادان بہت جلدی ڈھونڈ لیں گے یا یہ بول سکتے ہیں سمسیاں کو پر آپ حاوی ہو سکتے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر کے ان چیزوں کو اچھے ڈنگ سے ڈبلپ کرنا ہوگا یا ان چیزوں میں جو بھی خرابی آ چکے جو loss ہو چکا ہے اس کو بھول جائیے کیونکہ آپ ایسی کوئی بھی سیچوشن نہیں ہے جسے آپ ٹائم کو پیچھے لے جا سکتے ہیں جو ہو چکا تھا جو آپ نے بول دیا وہ سب ہو چکا ہے جو وابیواد ہونا تھا لڑے جگڑا ہونا تھا نقصان ہونا تھا سب ہو چکا ہے اب اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ نے سوچنا ہے اس کے اوپر دھیان دیجئے تو آپ اسططیعوں کو رشتوں کو واپس سہی کر پائیں گے آئیے اب بات کریں آپ کی سکسہ کے سکتی سنتان سکتی راسی سے فپتہ اس سے اس کا وشلشن کیا جاتا ہے اور اس باو کا ادیپتی شنی ہے جو سواراسی میں ہے یہ استطیع بہت سکت ہے اور اس راسی میں اتا پنچم باو میں شکر بھی ویراج مانے جو آپ کی راسی کے ادیپتی ہیں اور آنے والی تیرہ فروری کو سوریہ بھی اس راسی میں آ جائیں گے تو ایسی استطیع میں جو لوگ بھی فیشن کے اندر ہے فیشن ڈیزائننگ کا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کورس کر رہے ہیں فوٹوگرافی سے سماندھد کوئی کورس اینیمیشن سے سماندھد کوئی کورس ماس میڈیا سے سماندھد یا پھر وہ لوگ جو اینیمیشن کے ساتھ ساتھ میں کوئن کو ٹی وی یا فلم لائن سے سماندھد اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے ایفرٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے استطیع بہت سکت ہے وہ لوگ نیکس لیول پر آگے مو کریں گے یا ان کو وہ فائدہ ملے گا آپ میں سے جو لوگ ریسرز فیڈ میں ہیں پوسٹ گریجوش میں ہیں یا وہ لوگ جو ٹیکنیکل سکسہ لے رہے ہیں ان کے لئے سمیہ کال بہت اچھا ہے اور جو بھی آپ نے پچھلے دو دھائی سال میں کھویا ہے اپنے مان سے ایک سکون کھویا ہے یا آپ نے یا صرف کورونا کی وجہ سے آپ ساتھ پیچھے رہ گئے آپ کا کونفیڈنس نہیں ہے یا کونفیڈنس آپ کا چھوک گیا ہے تو ایسی استطیع میں یہ سمیہ واپس آپ کو سٹینڈ کر دے گا واپس آپ کو کھڑا کرنے والا ہے تو ایسی استطیع میں جو لوگ بھی کیمیکل میکنیکل یا انجینینگ فیلڈ میں ہیں میڈیکل یا نون میڈیکل فیلڈ میں ایوییشن میں ریسرچ فیلڈ میں سپیس سائنس میں آپ کے لئے استطیع بہت شاندار ہے آپ کو اب اپنی محنت سے بہت آگے جانے کا موقع ملنے والا ہے اور کوئی بھی ایگزام ہے کوئی ڈیبیٹ ہے کوئی انٹرویو ہے نہیں سنکوچ آپ کو اپیر ہونا چاہیے کیونکہ یہ سمیہ کال آپ کو ساندار سکسس دینے والا ہے جو لوگ سیویل سرویشیز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے اب استطیع بہت بیٹر ہونے والی ہے آپ کا گراسپنگ آپ کی نولیج آپ کا کنسٹرنٹیشن یہ سب کچھ آپ کو واپس مل جائے گا آئیے اب بات کریں سنتان سکھ کی یہی بھاو اور یہی گراہوں کے استطیع آپ کو سنتان سکھ بھی دے گی وہ لوگ جو سنتان کے لئے ایفرٹ کر رہے تھے اور کوئی ان کو ڈاکٹری ٹیٹمنٹ کرا رہے تھے اب ان کا ٹریٹمنٹ سکسس ہوگا وہ آپ کو خوش کبری ملنے والی استطیع آ جائے گی سنتان سے سمجھد کو چنتہ ہے اس کا بھی سمادان ہوگا اور سنتان آپ کو صحیح ڈنگ سے سپورٹ کرنے کے استطیع میں آ جائے گی آپ نے سنتان کے لئے بہت محنت کی ہے ان کے اوپر بہت پیسہ خرج کیا ہے لیکن ایک سمجھ آتا ہے جب سنتان سے سکھ چاہیے وہ اب واپس آپ کو نصیب ہوگا یا وہ آپ کو ایسا ڈبلپ ہوتا دکھائی دے گا تو ایسی سنتان کے ماملے میں آپ خوش نصیب ہونے والے ہیں وہ آپ کو سانتی راحت ملنے کے یوگ بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں آئیے اب بات کریں آپ کے سواستے کی اور آپ کے شتروں کی ویروضیوں کی راسی سے شکس تاؤس سے روک باہب سے اس کا وچار کیا جاتا ہے اور روک باہب میں برسپتی ویراج مانے برسپتی حالہ کی یہاں سویگر ہی ہے لیکن برسپتی آپ کی راسی سے تھرڈ آؤس اور دونوں کے سوامی ہو کر سکھتا آؤس میں تو ایسی اسططی میں آپ کے لیے یہاں پر خود کو دھیان رکھنا پڑے گا یا اپنے امنیل سسٹم کو مجبوط اور جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں ان کو حد سے زیادہ یہاں ساو دانی رکھنی پڑے گی اسطماک انٹیسٹائن انجیمز یا جس کو گال بیڈر بولتے ہیں اس سے سممدھید مئیلاؤں کو یوٹرس سے سممدھید یا گائنک تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو زیادہ اپنی کیر کرنی پڑے گی دھیان رکھنا پڑے گا سیکنڈ وہ لوگ جو اپنی بیوٹیفکیشن کو لے کر اپنے سوندھرے کو لے کر سمارٹنیس کو لے کر جیادہ جاگرو گئے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلیک سپورٹ جو سپورٹ ہوتے ہیں وہ سکن پر نجر آئیں یا جن کو پیمپلز کی پرولم ہوتی کیل موہ سے ہوتے ہیں یا بہت جلدی واتا ورن چینج ہوتی پرولم نجر آتی ہے ان لوگوں کی سمجھ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یورین انفیکشن ہے یا فنگل انفیکشن ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ٹریٹمنٹ آپ کو ڈھونڈ پڑے گا چاہے ایروید ٹریٹمنٹ ڈھونڈ ہے اور یا پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے مل کر کے علاج ڈھونڈ ڈھونڈ آئیے اب بات کریں آپ ستروں کی ویرودیوں کی راسی سے سکھ اس بھی ویچار کیا جاتا ہے تو فروری دو جا تی بیس میں آپ کو فائننشلی ٹینسن پریشان کرے گا یا فائنشلی لین دن میں کوئن کوئی سمسیا آپ کو گھیرے گی جن لوگوں سے آپ نے ادھار لیا ہے وہ آپ پریشان کریں گے اور ادھاری چکانے میں کوئی ویواد ہو سکتا یا ادھاری وصول کرنے میں کوئی ویواد ہو سکتا آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہو ہے اور وہ پیسہ لینے گئے اور وہ پر واد ویواد زیادہ ہو گیا اور انہوں نے ایک پر فالس ایلیگیشن لگا دیا کیونکہ وہ مئیلہ گھر میں اکیلی تھی یا ازوین وائپ دونوں تھے اور آپ کے اوپر کوئی الجام لگا جا سکتا ہے تو ایسی استطیق میں اپنی پیسے وصول کرنے میں بھی آپ دیماغ کا استعمال کرنا ہے ساتھ اپنی پتنی یا اپنی بہن کو ساتھ میں رکھنا ہے تاکہ ویسے ویواد یا ویسے لانچن نہیں لگا پائیں کیونکہ ویقت پیسر میں ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ دینے کو نہیں ہے اور یا پھر ایسی نیت کے لوگ ہوتے جو پیسہ لے تو لیتے ہیں واپس دیتے سمیں ان کے پاس اپنا دیماغ استعمال کرنے کے سیکھڑ طریقے ہو جاتے اور امیسا واپس چکاتے سمیں اس کے پاس دنیا بھر کے بہانے ہوتے اور ساتھ ہی دھمکی برے جو سبت ہوتے وہ تک استعمال لوگ کرتے ہیں تو ایسی استطیقی میں آپ بھوکت بھوگی ہوں گے اور میں بھوکت بھوگی ہوں تو ایسی استطیقی میں سمجھدار آدمی جب بھی کسی کی ساہتہ کرتا ہے بہت سوز سمجھ کر ساہتہ کرنی چاہیے اور یہ مان کر چلنا چاہیے وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا آئیے اب بات کریں آپ گرس سکی دھمپت سکی راسی سے سپتم بھاو میں راہو ویراج مانے اور سپتم بھاو پر شنی کی نیچ بھاو جو سپ فل ہے وہ نہیں مل پائے گا آپ راسی کے ادھی پتی ہی شکر ہے تو ایسی استطی میں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا پڑے گا کیونکہ راہو کے ہونے سے مست انڈرسٹین گلت فہمی جی جی اوپ ہوگی اور چھوٹی باتوں پر آپ ریاکٹ کر تنک میں جاج ہو کر اپنا فرسٹیشن نکال کر اپنے گرست سکھ کو خراب کر سکتے ہیں یا یہ بہت سکتے ہیں اپنی پسنل لائف کو ڈسٹرو کر سکتے ہیں تو ایسی استطیقی میں یہ situation تو temporary ہے کیونکہ ہمیشہ situation تو رہے گی نہیں میں جو راسی فل بول رہا ہوں وہ ایک راسی کے لیے تو سب کے سب لوگوں کو یہ پرولم نہیں رہے گی مان لیجئے کوئی بہت ورد ہو سکتا ہے کوئی راسی چھوٹے بچے بھی ہوں گے تو کوئی لوگ ینگ ہوں گے یا کوئی لوگ میڈل ایس کے بھی ہوں گے تو ہر کسی پہ یہ ایمپیکٹ سیم نہیں ہونے وال ہے لیکن جو تلہ راسی کے ہیں اور جن کے دمپت سکی میں بات کر رہے ہوں ان لوگوں کو سمجھ بیٹ روم میں سائٹ ٹیبل پر ایک سام پیرامیڈ ہوتا ہے سمپون دمپت سک پیرامیڈ وہ آپ رکھیں کیونکہ کوئی بھی گراج بات چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ بدھی پر حصر کرتا ہے اس کے بعد سلیر پر حصر کرتا ہے تو جس روم میں وہ رہے گا پیرامیڈ رہے گا وہاں پر آپ 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 میں من موٹاو نہیں ہوگا لڑائی جگڑا نہیں ہوگا اور جب لڑائی کوئی جگڑا نہیں ہوگا ویواد ہی نہیں ہوگے تو ستتیاں اچھی ہوں گی سکھد ہوں گی اور ویقتی سفلتہ کی شروعات اپنے گھر سے کرتا ہے یدی وہ ویقتی گھر میں سفل ہے تو باہر بھی سفل رہے گا اور نہیں تو گھر میں آ سفل وقتی ہے وہ باہر جا کر بھی فرسٹیشن ہی چھوڑے گا یا کوئی کو لڑے جگڑے کرے گا ویواد ہی فیلائے گا تو ایسی ستتی میں آپ خود کو یہاں پر سانت رکھنا ہے اب بات کریں ان لوگوں کی جن کی life میں کوئی گہری friendship چل رہی ہے یا وہ لوگ جو relationship میں راسی سے 5th house 7th house شکر کی importance رہتی ہے تو ایسی ستتی میں 15 فروری تک جب تک شکر راسی سے 5th house میں وہاں تک تو situation آپ کے لئے سکھد ہے کیونکہ یہ Valentine Day 14 فروری کو آنے والا ہے تو آپ کے لئے سکھد ہے جو لوگ 14 فروری کو اپنے friend کو یا اپنے partner کو propose کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے سمیقال اچھا ہے لیکن یہ دھیان رکھئے گا کہ بہت بڑے بڑے وعدے نہیں کرنے جھوٹے وعدے فروری کے بعد میں جب شکر راسی سے 6 تاؤس میں آ جائیں گے تو وہاں سے 12 مارچ تک آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا جیادہ آپ کو نفرت والی بات ہیں یا جیادہ upset والی استطیاں کو نرمان نہیں کرنا ہے یا غلط فہمیوں کو جنم نہیں دینا یہ آپ کو دھیان کیا جاتا ہے اور اس باو کی عدی پتی چنم آ اور اس باو پر برس پتی کی اچھ کی دستی ہے تو ایسی استطی میں آپ کے لیے یہ سیچویشن بہت کمال کا ہے اور سنی کی جو دستی راسی سے دسم باو پر تھی 24 جنوری 2020 سے لگا کر کے اور 17 تک جو دیکھی تھی سنگرز کی استطی بلکل صحیح ہے اس میں 75 دن آپ راحت بھی ملی تھی لیکن اب واپس استطی آپ سکھد ہیں وہ سنگرز کی استطی نہیں ہے اس لیے آپ جتنا محنت کریں گے اتنا آپ کو دیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گا جو لوگ بہت تیجی سے ویاپار کرتے ہیں اتت ایسے پدارت کا کام کرتے ہیں جو بہت امیڈیٹ بکھنا ہوتا ہے جیسے دودھ کا کام سبجی کا کام فروٹ کا کام اس سے سمدھی جو بھی لوگ کام کرتے تیجی سے بکنے والے جو پدارت جو سامان ہے اس کا کام کرنے لوگوں کو سب سے زیادہ فائد مندستی دیکھ نے کو ملے گی جو لوگ لیکویڈ کا کام کرتے وہ لیکویڈ منیل واتر بھی ہو سکتا ہے کو ٹھوٹرنگ بھی ہو سکتے پرفیوم بھی ہو سکتا ہے کیمیکل بھی ہو سکتے اس سے سمجھد کام کرنے والوں لوگوں کو بھی راحت ملے اور یہ سمجھکال آپ کے لئے بہت سکھد ہے فائننشل مومنٹ فائننس کا کام کرنے فائننشل بروکریج کا کام کرنے یا ایجوکیشن سسٹم سے سمجھد لوگ چاہے آپ اپنے سکول کولج چلاتے اپنی آن لین کلاس چلاتے 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 یا گھر پہ ہی ٹوشن کرتے آپ کے لئے ستتیاں بہت اچھی ہے آپ کا نیم فیم بڑے اور آپ اپنے کام کاج کو اپنے شتر کو فیلاو بھی کر سکتے یہ سکھد ہے جو لوگ جاب میں ہیں ان کے ستتیاں بہت پوزدی ہوئے اور پھر آنے والے ٹھیک سمیں 13 فروری سے ستتیاں اور زیادہ بیٹر بن جائے گی وہاں تک ستتیاں سکت ہے ساتھ جو لوگ فیشن کاسمیٹک سے سمجھد کام کاج کاتے ہیں کیونکہ یہ سمیں ویوہ کے سیجن کا بھی ہے تو ایسی ستتی میں جو بھی 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 ٹوٹی پالر سے سمجھد کام کاج کتے ہیں ٹینٹ اوپر ہاتھ آپ کو ڈالنا چاہیے بہت بڑا کام آپ کو لینا چاہیے تھوڑے محنت کرنی پڑے اس میں کوئی دکت نہیں لیکن محنت کا فل بہت اچھا ہونے والا ہے تو آپ کے کام کاج میں بہت شاند دار جو لوگ پروفیشنل ہیں فائننشل پروفیشنل کے لئے ایکسٹر آرڈنری ہے اور جو لوگ بزنس میں نے جتنا بخان کیا ہے وہ آپ یہاں پہ جتنی محنت کریں گے اس کا فائدہ آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا ایکسٹر آرڈنری آپ کے لئے سرکم ٹانس بنی ہوئی ہے آئیے اب بات کریں ماسک راسی پھل فروری 23 کے اپیس کے بارے میں راسی سے 6 تاؤس میں بریس پتی ویراج مان تو آپ کو بریس پتی کے اپیے کرنے کی آوشکتہ پڑے گی بریس پتی پتی کے ویشنو کی پوجہ اپاس نہ کرنا سکھد ہے ویشنو پرتی مہ پر رو جان اب شیئ کر کے اوم نم بھگو سکھد دیوائی کا منتر جاب کر سکتے ہیں یا جب کے اور ساتھ ساتھ بارہ مارس تک منگل بھی راسی سے ایٹ تا اس میں رہیں گے جو جو لوگ گسیل ہیں انہیں اور زیادہ گسیل یا آویسی بنا سکتا ہے تو آپ منگل کے لیے بارہ مارس تک نتی پرتی دن حرمان چالی سا یا بزنگ باند کا پارٹ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کوئی بھی انمان مندیر سندور کا چولا چڑھا سکتے ہیں منگل وار کے دن اور ہر منگل وار کو تیوز دے دن لال فلوں کا لال بستوں کا دان کر سکتے ہیں یہ تو گرہوں کے اپ پارے اب بات کرتے ہیں رتنوں کی جو میں رتن آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف آپ ایک 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 سپریمنٹ کے لیے دھارن کر دیکھ لیجئے آپ کو وشواس ہو جائے گا رتنوں میں پاور ہوتی ہے اور رتن آپ کی محنت کا فل دینے میں آپ کی کام پورتی کرنے میں سائق بنتے کیونکہ سیکھڑوں مرس سے راجہ ماراج کے سمی کال سا لگا کر آج کے وقت تک رتن دارن کرتے ہیں رتن بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن میں آپ جو رتن بتا رہا ہوں اس کا اپر رتن کرنے اپنی راسی کے جو تین ترکون ان کا رتن دارن کرنا ہمیشہ سب ہوتا ہے سریر کے سک کے لئے سنت سک کے لئے تو آپ جب آپ ایک سات دارن کریں اسے ہی بھاگیو ردی رتن لوکیٹ کا نرمان کرتے ہیں اس میں بیس اینتر اور جوڑ دیتے ہیں جس اور زیادہ اپیوگی یا لاب دائک بن جاتا ہے سیکن نمبر آپ میں سے جو لوگ اپنی راسی کے دھن یوگوں کو لکشمی یوگوں کو بل دینا چاہتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو تلا راسی کا لکشمی یوگ رتن لوکیٹ دارن کرنا چاہیئے اس میں چار اپر رتن ہوں گے تو آپ پورا ہونے رتن مددگار بن سکتے ہیں تو آپ کو جو میں ابھی رتن بتائیں چاہے بھاگیو رتن لوکیٹ یا لکشمی یوگ رتن لوکیٹ اس کا آپ سرپ چیلنج کرنے کے روپ میں آپ کو اس استعمال کر دیکھنا ہے تو آپ کو جائے گا کہ آپ کو یہ اپر رتن بھی کتنا کام کرتے ہیں تو چنمہ کے آدھار پر میں نے آپ چاہے تو اپنی جن کلی کے صندر میں اس را سفل کو اور سٹھکتا سے جان سکتے ہیں کیونکہ جن کلی آپ کی اپنی ہے اور آپ کی ڈیٹیل سے بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو یوگ ہیں دور یوگ یا جو دس ہے انتر دس کرنا ہو تو اپنی جن کلی کا ویسلیشن جرور کورانا چاہیے اور جب بھی آپ کو جگیا سا ہو اپنی جن کلی ویسلیشن کی سکر دیوئے نمبر پر سمپر کے ستھاپیت کرنا ہے آپ کو اپنمن لینا چاہے face to face ملنے کے لیے اور یا پھر گھر بیٹے ہی ٹیلی فون کنسلٹینسی یا ویڈیو کنسلٹینسی کے تھرو آپ اور میں باتشیت کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ویسے آنے والے سمیہ میں 28 سے لگا کر 30 جنور تک میں کولکتہ سہر میں رہوں گا آپ چاہیں تو وہاں مجھ سے مل سکتے ہیں یدی آس پاس کہیں رہتے ہیں تو بھی مل سکتے ہیں لیکن اپنڈمنٹ لے کر ہی ملنا ہے 31 جنور سے دو فروی ریتے میں ممبئی سہر میں ملوں گا تو وہاں پر بھی آپ اپنڈمنٹ لے کر مل سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھے گا بینا اپنڈمنٹ ہم بہت 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 انہیواد